سارے کے سارے دیش میں جو ریلوے اسٹیشنز کی ریڈیولپمنٹ کا پردان منتری جی کا جو ویجن ہے اس ویجن کے انسار ایوڈی ادھیام اسٹیشن کو بھی ریڈیولپ کیا گیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ تھا پی ایم صاحب نے ہمیشہ کہا شہر کے دونوں حصوں کو جوڑنے والا ہونا چاہیے اسٹیشن اسی اسی آدھار پہ بنایا گیا ہے شہر کے دونوں سائٹ سے ہائیوے والی سائٹ سے اور سٹی والی سائٹ سے دونوں سائٹ سے انٹری اس میں ہے رہے گی اور بہت بڑا ایک روف پلازا بنایا گیا ہے پٹری کے اوپر پٹری کے اوپر قریب سو فٹ چوڑا ایک سپیس نیا کریئٹ ہوا ہے جس میں پیسنجرز آرام سے بیٹھ سکیں گے لوکل پرادکٹس لوکل کلچر سب چیزوں کی وہاں پر سویدہ رہے گی تو ایک طریقے سے ایک دم ورلڈ کلاس اسٹیشن کے حساب سے اس کو بنایا گیا ہے اس کی کیپیسٹی قریب قریب آج بیس ہزار پیسنجرز کی ہے اس کی کیپیسٹی بڑھا کے ایک لاکھ پیسنجرز کے لیے ریگلپ کیا جا رہا ہے پورے آیودھیا اور اس کے آس پاس کی ریجن کی قریب قریب دو سو سے ادھیک بی ٹی ایس نئے لگائے جا رہے ہیں جس سے کہ اس کی کیپیسٹی بہت بڑے اور تیجی سے اس پر جور سے کام چل رہے ہیں سر ایک آخری سوال ہے بندے بھارت کے ساتھ ہمریت بھارت ٹرین بھی اب کل شروع ہو رہی ہے لیکن لوگوں میں اُس خطا ہے دونوں ٹرینوں کا سامنے سے لکھ ایک جیسا ہے لیکن لوگوں میں اُس خطا ہے کہ یہ دونوں ٹرینوں میں ایک خرص کیا ہے دونوں ٹرینیں ایک دم الگ الگ ٹیکنالوجیز پہ آدھاریتہ ہیں بندے بھارت ڈسٹیبیوٹڈ پاور کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور عمرت بھارت کو کشکل ٹیکنالوجی پہ دنیا میں دو بڑی ٹیکنالوجیز ہوتی ہے ٹرین کی ان دونوں ٹکنالوجیز کو قدان منتری جی کے آتما نربر بھارت کے ویزن میں آج ہندوستان کے انجینئرز نے ڈیزائن کر کے ڈیولپ کر کے ایک بہت اچھی بڑی اپلپ دی ہے اور آگامی سمیں میں بہت ساری ٹرینز بنائی جائیں گی بٹوین امرد بھارت اور وندہ بھارت سال کی قریب قریب ڈائی سو تین سو ٹرینز نئی جو بنے گی اسے دیش کا پیسنجر ٹرائیول کا پورا ایکسپیرینس پورا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی